دوستو میں مسرط ابباز اور اس بیچ میں کچھ ویڈیوز بنا رہا تھا جیوپیٹر ون ٹونٹی فائیو پر جو میں نے پرچیس کیا اور اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا کچھ جو بھی جانتا تھا ریویو دیا اور اس کو مائلیج بھی ٹیسٹ کر کے میں نے دکھایا کہ کتنا مائلیج دے رہی ہے اور لاسٹ ویڈیو میں دیکھئے گا تو اس میں میں نے پورا ٹینک پھر فل کر آیا اس کے بعد گاڑی ڈیوڑ دو دو کلومیٹر چار کلومیٹر چلی ہوگی اس کے بعد پھر آج میں اپنے آفس طرف گیا شاک کی طرف تو وہاں میں نے گاڑی گھڑی کر دی ٹھیک ہے اس کے دھوپ بہت زیادہ تیز تھی ٹینک پھل تھا اور تین چار گھنٹے گاڑی کھڑی رہی تو نیچے سے جو ہے اس میں سے پیٹرول بہنے لگا اب ریزن تو نہیں سمجھ میں آیا کہ ٹینک پھل تھا اور اس کے بعد اس میں جب دھوپ بہت تیز پڑی سن لائٹ تو ہو سکتا ہے اس سے کچھ گیسوز بنی ہو یا ویکیوم یا معاشر بنا ہو وہ کیا تھا یہ تو کھل کے چکھو گا لیکن خیر نئی گاڑی کو دیکھتے ہوئے اگر ایسی کچھ سیچویشن آیا تو آتنی تھوڑا سوچتا ہے تو یہ ہوا میرے ساتھ اس میں سے پیٹرول جو ہے کافی بہے گیا وہ پیٹرول تھا یا معاشر بن کے پیٹرول کے ساتھ نکل رہا تھا لیکن کافی لیر سے نکل اس کے بعد پھر میں نے گاڑی اٹھائی تھوڑی دور تک ہلا کے ایسا ہی کیا پھر بہر رہا تو ایک نے بتایا کہ گاڑی میں سے پیٹرول بڑھا ہے یہ پائپ ہے اس میں سے بھی کچھ تھا اور اس کے ادھر ادھر سے بھی پیٹرول میں نے ہاتھ لگا کے دیکھا بہا تو جس میں سیٹ کے نیچے ٹینک ہوتا ہے یہ تو سمجھ میں ہے کہ سیٹ سے اس کو پروٹیکشن رہتی ہے اگر اس پر سنلائٹ پڑے گی تو سیٹ سے کچھ سیف رہتا ہوگا ٹینک نیچے لیکن اس میں کیا ہے ایک چانرے ٹینک ہے اس کے اوپر ایک کور لگا ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ اتنا زیادہ پروٹیکشن نہ کر پا رہا ہو نہ ہی کچھ جو تھرمل وغیرہ لگتا ہے وہ ایسا کچھ لگایا گیا ہوگا بیچ میں ایک لیئر بن جائے کہ دھوپ کی جو ہیٹ ہے وہ جو ہے ٹینک تک نہ پہنچے کچھ ایسا ریزن ہوگا اب یہ کھلے گا تو میں بتاؤں گا آپ کو لیکن یہ آج ہوا تو میں نے اس پر آپ کو بتا دوں گا اگر آپ پلان کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ہے تو اس گاڑی میں ٹینک فل مت کرائیے تھوڑا سا خالی رہنے دیجئے اور کوشش کیجئے خیر پوسیبل تو نہیں ہو پاتا کہ گاڑی کو دھوپ میں نہ کھڑی کریں اگر کھڑی کریں تو پھر جلدی ہی اٹھا لیں کیونکہ دھوپ پڑے گی تو پھر پیٹرول ٹینک جو ہے اس میں مواشر بنے گا اور اگر ٹینک فل ہے تو پیٹرول بھی کچھ بائے جائے گا اس میں سے تو یہ ایک ایک ایکسپیرینس رہا آج کا تو مجھے لگا آپ لوگ کو بتانا ضروری ہے اس اتا ہے کچھ لوگ ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور ریگلر اور پلان کر رہے ہیں گاڑی لینے کا تو یہ بھی ایک اس میں یہ سمجھ یہ ایک ڈراؤ بیک ہے تو اور ابھی کچھ ایسا مجھے ایشو نہیں سمجھ میں چلنے میں نو ڈاؤٹ گاڑی بہت اچھی ہے اور سیٹ کے نیچے اسپیس بہت زیادہ جس کا میں بہت یوز کر رہا ہوں تو یہ سارا کچھ ہے باقی گاڑی میں کوئی پرابلم نہیں ہے اب یہ کیا ایشو تھا اب وہ تو چیک ہوگا تو پتہ چلے گا میں آپ کو دکھاؤں گا باقی ٹھیک ہے دوستو اکے اور ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے اس پہ کمنٹس کیجئے دوستو میں شیئر کیجئے اوکے بائی